اسلام علیکم بیوئرز اور کسی معجزے کے منتظر رہتے ہیں تو سنو اس مہربان رب کی قدرت سے کوئی چیز بہید نہیں اور وہی ہے جو تم پر روشنی اور سایہ لاتا ہے اور وہ اپنے منصوبے ایسے ناقابل ادراک طریقوں سے پورے کرتا ہے کہ جب وہ تکمیل کو پہنچتے ہیں تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا میرے رب کا قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ غیر محسوس طریقے سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو اور اس کی تطبیریں ایسی ہیں کہ لوگ آغاز میں ان کے انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے اور اگر آج کسی چیز کا نہ ملنا یا تمہاری زندگی میں آیا کوئی برا تجربہ سے اور بے چین کر رہا ہے اور بظاہر تمہیں کامیابی کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تو یاد رکھنا وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس نے اللہ کی خاطر ہار تسلیم کی ہو کیونکہ جو تکلیفیں آج تمہیں جگا رہی ہیں وہ ان راحتوں سے کہیں بہتر ہیں جو تمہیں غفلت کی نیند سلا دیتی ہیں اور تم ہرگز اپنے غموں کو اتنا حق مت دو کہ وہ مسکان چھین لے بلکہ اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں تمام جھوٹی محبتوں سے ایک منافق کی دوستی سے جفرت بھرے دل اور حد سے زیدہ بھرے حسد بھری آنکھوں سے جانتے ہو جب اللہ کی محبت تمہارے دل پر مستق دیتی ہے تو وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول کر اپنے کرم کی ایسی برسات کرتا ہے جو تمہارے بے چہن اور اداس دلوں کو سرشار کر دیتی ہے اور جانتے ہو جب تم اپنے رب سے دعا مانگتے ہو تب اللہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل کو تمہارے لیے نرم کر رہا ہوتا ہے نہیں کسی کے دل میں تمہارے لیے خیال ڈال رہا ہوتا ہے بھرز وہ خود تمہارے لیے لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کر دیتا ہے جو اس نے مانگا ہے اس کی کوئی تکلیف اس دعا کے برقدر رفع کر دیتا ہے یا اس کے لیے اس دعا کے برابر کا زخیرہ کر دیتا ہے اور ہو سکتا ہے آج تمہاری کوئی کوشش کا کام ہو گئی ہو تو سنو جب کبھی تمہیں زندگی میں دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے اس راستے کو چنو جس پر اللہ راضی ہو زندگی کا کوئی خسارہ ایسا نہیں اس کا ازالہ ممکن نہیں اور جان لو اللہ اپنی مشیط کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے تو تم ان چیزوں کا ہر کس افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہو نہ تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر جان کو پیدا فرمایا چار چیزیں رب کریم نے لکھ دی اس لئے اس کا رزق کتنا ہے زندگی کتنی ہے عمر کتنی ہے اس کا جوڑ کہاں ہے جو اس کی حکمت اور تقاضوں کے تحت اس پر مشکلات آئیں گے تمہارے ہی گناہوں کی معافی کا سبب بنیں گے جو نیک ہوں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے سندگی میں ہر دیری کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے اگر تمہارے دل میں اداسی اور بیچینی رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ اس بات کا واضح اشارہ ہے وہ مہربان اپنی عطاؤں کا ظہور آپ کرنے ہی والا ہے کیونکہ جب سبر کے پیمانے ٹوٹنے لگتے ہیں تو اس کی رحمت کے تانی بانے پھر سے جڑنے لگتے ہیں پھر سے جڑنے لگتے ہیں پھر اس کی سورے حکمت کی جگمہ گاٹیں تمہیں ایسے گھیر لیتی ہیں جیسے تمہاری دل کا ہر زکم حاصل کی سکین سے بھر جاتا ہے تم خود کو اس مہربان مالک و معبود کی بندگی میں دے دو اس کی سلطنت میں اس کے سوا کسی کا زور نہیں چلتا یاد رکھو تمہارا رب سرسری اور ستح فیصلے نہیں کرتا لکہ اپنے غالب طاقت سے اپنی بندگی بجا لانے والوں کو بہترین بخشش اور انعامات سے نوازتا ہے جان رکھو بدنصیب تو وہ ہے جسے سب مل جاتا ہے خدا نہیں ملتا تو وہ خوش نصیب ہو جس کے خالص اور خفیہ پکار سن کر جہاں نے تمہیں اپنی رحمت کے لیے چنا ہے مائین ہو جاؤ وہ خدا واحد اور مہربان رب تمہاری خوبصورت کہانی لکھ چکا ہے قریب وہ تمہاری ریزہ ریزہ ذات کو سمیٹ کر انہیں خزانہ فیض کی ساری اتائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے ہی والا ہے انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے میرے تمام ویورز کے لیے اپنی دعاوں کی قبولیت کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اسے مانگی ہوئی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے اور آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے آمین جو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اور کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جزا کرلا